سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میت کو غسل دینے کا حق کس کا ہے آج کل کیا ہو رہا ہے کہ کسی کا انتقال ہوا اس کے بعد اس کو تلاشتے ہیں جو میت کو غسل دینا جانتا ہے کہ پتا چلا کہ ہاں فلا جگہ ایک شخص رہتا ہے وہ میت کو غسل دیتا ہے مردے نہناتا ہے تو بھئی اس کو لے کر کے آئے اب اس نے غسل دیا پھر آپ اس کو کیا کیا ایک جوڑا خیرات کر دیا دیکھیں اس راستے سے ہر کسی کو گزرنا ہے ہر گھر سے جنازہ اٹھنا ہے اور آج ہماری تو کل آپ کی باری ہے تو اس مسئلے کو صحیح سے جان لی دیئے اس راستے سے تو ہمیں سب کو گزرنا ہے جب راستے کی صحیح معلومات ہوگی تب ہمارے لیے وہ سکوندہ راستہ بنے گا ورنہ وہ راستہ ہمارے لیے کٹھنائی بن جائے گا تو سب سے پہلے میں بتا دوں آپ کو یہ حق کس کا ہے نہلانے کا اگر گھر میں باپ کا انتقال ہوگا تو بیٹے کو چاہیے وہ خود گسل دیں بیٹے کا انتقال ہوا تو باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کو خود نہلائے خود گسل دیں اور اس کے علاوہ چچا ہیں تاؤں ہیں اور اس کا بھائی ہے اس کے جو عزیز جو زیادہ قریب ہے اس کا حق ہے کہ وہ اپنے عزیز کو گسل دیں اگر ان میں سے کوئی نہلانا جو بہتر جانتا ہو زیادہ علم رکھتا ہو تو وہ گسل دے دیں اگر کوئی نہیں جانتا نہلانا تو ایک علم والے کو جو نہلانا بہتر جانتا اس شخص کو آپ بلا کر لائیے اور اپنے پاس میں کھڑا کر لیجئے وہ جیسا جیسا بتائیں گے آپ ویسا ویسا کرتے جائیے اسی طرح سے عورت کا معاملہ ہے اگر کسی عورت کا انتقال ہوتا ہے مان لو بیٹی کا انتقال ہوا تو ماں کو چاہیے وہ نہلائے اور ماں کا انتقال ہوا تو بیٹی کو چاہیے وہ نہلائے اس کے علاوہ اس کی چاچی ہیں تائی ہیں اور بہن بہن بغیرہ ہیں تو جو زیادہ قریب ہو وہ اس عورت کے وہ اس کو غسلے دے اور اگر نہیں جانتی ہے تو ایک جانکار عورت کو کھڑا کر لے وہ بتاتی جائے اور وہ اس کا عزیز جو زیادہ قریب ہے وہ نہلاتی جائے اور ایک بات اور میں کلیئر کر دوں کہ مردے کے اور زندے کے غسلے میں کوئی فرق نہیں ہے کتی بلکل سیم ہے صرف مختلف ہیں صرف دو تین چیزیں وہ کیا کہ کلی کرنا گرارہ بغیرہ کرنا یہ میت کو نہیں کرا سکتے اور ناک میں ہم جو پانی چڑھاتے ہیں نرم ہٹ بھی تک تو یہ مردے کے نہیں چڑھا سکتے پانی تو بس یہی فرق ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے روئی کی فریری لے کر روئی کو بھگویا اور ہوتوں کو ہٹا کر کے دانتوں پر مسوروں پر بڑیا کر کے اندر تک تر کر دیا جاتا ہے صاف کر دیا جاتا ہے ہر بار میں نئی روئی لے بھگو کر کے اسی طرح سے فریری کرے اور ناک کے سوراخوں میں بھی روئی کو جو ہے ڈال کر کے ساف کر دے کانوں کو بھی اچھے ساف کر دے یہ طریقہ ہے